مکشہ منتری کے اوپر یہ دباب ادھر ای ڈی کی نوٹس اب دیکھئے کیا چکمٹ ہے چکمٹ دیکھئے اور اسی بیچ میں گریہ منتری جی بیہار پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماننے نتیش کمار جی بھارتے جنتہ پارٹی میں آنے کے آپ کے دروازے صدا صدا کے لیے بند ہو گئے جتنا میں جتنا میں چیندری ایک گریہ منتری امیت شاہ کو جانتا اور سمجھتا ہوں امیت شاہ جو کہتے ہیں وہ جرور کرتے ہیں اس لیے میں اس بات میں میرا بہت بھروسہ نہیں ہے جو نتیش کمار کے لیے پلک پاولے بچھائے ہوئے ہیں بلکل نہیں نتیش کمار اس وار اگر آئیں گے تو بھارتی جنتہ پارٹی کی شرطوں پر آئیں گے اور نتیش کمار کو گھٹنے پر لا دیا گیا ہے اور نتیش کمار کو مجبور آنے والے دنوں میں کر دیا جائے گا یہ بھی کان کھول کے سن لیجیے نتیش کمار کو اس حالت میں لایا جائے گا جہاں نتیش کمار یہ کہنے کی استحتی میں آ جائے کہ ہمارا کوئی شرط نہیں ہے آپ ہمیں اپنے ساتھ جوڑ لیجیے ایسا بھی نہیں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سندیشہ جا چکا ہے ہمارا کوئی شرط نہیں ہے ہمیں جوڑ لیجیے اور ایک بات اور بہت پور ہے بیہار کے اس پرکرن میں اس وار کانگریس بھی ڈگنے والی نہیں ہے ان چھوٹے چھوٹے چھترپوں کے سامنے کیونکہ اس وار کانگریس نے بھی تیہ کر لیا ہے کہ جتنی بار ان چھترپوں کے سامنے ان کی بات کو ہم سنتے رہنگے راستریہ پارٹی کے روپ میں ہم اپنا وضوط کھو دیں گے ہمیں نقصان ہوگا اور کانگریس کے بھی برکر کہہ رہے ہیں کہ ان چھوٹے چھترپوں کے سامنے ان کی شرطوں پر ماننا بند کر دیجیے اب بہت ہی دروح استدی ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چھوٹے چھترپوں کے لیے اب دن لدنے والے ہیں یہ جو انڈیا آلائنز کی بات کر رہے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں کانگریس نے ایک پرکار سے مان لیا ہے کہ دو ہزار چوبیس کا بیٹل میرے لیے نہیں ہے یہ سوکار کر لیا ہے کانگریس پارٹی نے کیونکہ سارے لوگ ایک طرف کیمپین میں راہول گاندھی اپنی یاترہ نکال رہے ہیں راہول گاندھی اپنی یاترہ میں ہیں یہ کونسا کیمپین ہے اب راہول گاندھی کی یاترہ سے اگر کانگریس کی میشنری یہ سوچ رہی ہے کہ ان سے جو اپجا ہوا جن سمرتھن ہے اس جن سمرتھن کا سیلاب ایسا ہوگا کہ سبھی پانچ سو تیتالیس سیٹوں پر لوگ کانگریس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے تب تو اور بات ایسا ہونے والا نہیں ہے تو کانگریس کی اس نیای یاترہ کی گھوشنا کے بعد لگ بھگ یہ تیہ ہو گیا کہ کانگریس پارٹی نے یہ کہہ دیا ہے اگھوشت روپ سے کہ ہم دو ہزار چوبیس میں مقابلے میں نہیں ہیں لیکن ہم تو نہیں رہیں گے آپ کو بھی مقابلے میں ہم نہیں آنے دیں گے آپ کو مطلب بی جی پی کو نہیں ہے آپ کو مطلب ان چھترپوں کو آپ جیسے چھترپوں کے سامنے ہم گھٹنے نہیں دیکھیں گے اور اس میں جو سب سے ولریبل اسثتی ہے وہ نتیش کمار کی ہے ڈیل ہوئی تھی ڈیل ہوئی تھی کہ تیجسوی کو کچھ دن کے بعد کمان سوپ دیں گے ہم راستری استر پر کنوینر بن جائیں گے ہم پردھان منطری کے آسپیرنٹ ہیں اب دیکھئے کتنی درو اسثتی ہے ایک نیتا جو بی جی پی کے ساتھ رہتے ہوئے اپنا اتنا بڑا قد بنا لیتا ہے سترہ اٹھارہ سال تک لگاتار مکہ منطری بنا رہتا ہے ابھی بھی بنا ہوا ہے تو بی جی پی کے ہی ایک پرکار سے کرپا سے بنا ہوا ہے کیونکہ بی جی پی اس بار ان کو جتا کر کے لائی تھی برنہ تیتالیس سیٹ بھی نہیں ہوتا لیکن یہاں جب آئے وہ ڈھلی ادھیویشن میں تو ایک چھوٹا موٹا نعرہ بھی لگا دیش کا پردھان منطری کیسا ہو نتیش کمار جیسا ہو جبکہ خود نتیش کمار کو لگتا ہے کہ میرے بارے میں یہ جو بیان دے رہے ہیں ہمارے کاری کرتا جو نعرے واجی کر رہے ہیں وہ انچت بیان ہے نہیں دینا چاہیے ان کو خود لگتا ہے لیکن کاری کرتا ہے جو کچھ اپنا نعرہ دینے لگتے ہیں چوسر پر جو چالے چلی جا رہی ہیں انڈی آلائنس میں جانے کے پہلے ممتہ بینر جی دیش کے پردھان منطری نرندر موڈی سے ملتے ہیں نرندر موڈی سے ملاقات کرنے کے بعد ممتہ جی باہر آتی ہے ناراجگی جت آتی ہے کہ ہمیں پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے بنگال کا جو ڈیو ہے اسے دینا چاہیے پردھان منطری جی سوتیلا بیوار کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد انڈی آلائنس میں جاتی ہے ممتہ بینر جی اور ممتہ بینر جی اس کے بعد کہتی ہے کہ کھڑ گئے صاحب کو پردھان منطری کا امیدوار ہونا چاہیے اب میں کچھ بات یہاں کہنے ہی سکتا ہوں ہمارا بھی لیمیٹیشن ہے لیکن ایک بات مان کے چلیے بھات یہ راجنیتی آج اس روپ میں اس سے پہلے روچک کبھی نہیں ہوئی جہاں لڑنے والا بھی ایک ہو لڑانے والا بھی ایک ہو عدوت ہو رہا ہے ممتہ بینر جی کھڑ گے کا نام لیتی ہے نتی اور سمرتھن کر دیتے ہیں اور یہاں سے ایک تیر سے دو نشانے ہو جاتے ہیں راحل گاندھی اور نتیش کمار دونوں فینش اب راحل گاندھی کو نیائی آترہ پر نکلنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا ہوا ہے ٹھیک ہے کانگریس کے کانگریس سے کوئی بیمرس نہیں ہوا کانگریس سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے ممتہ بینر جی کی کہ صاحب آپ کھڑ گے کا نام لیجیے گا اور پھر کیجریبال سے انمودیت کرا دیجیے گا ایسا کچھ نہیں ہوا سارے لوگ چپ رہے ہیں سارے لوگ چپ رہے ہیں کہ کھڑ گے جی کا openly ممتہ بینر جی نے بیان دے دیا ممتہ بینر جی ایک طرف کہہ رہی ہے کہ پورے دیش میں ہمارا انڈیا کے ساتھ آلائنس ہے لیکن بنگال میں نہیں بنگال میں نہ میں کانگریس کو جانتا ہوں نہ میں سی پی آئے کو جانتا ہوں اب لیجیے صاحب گھوانات کا برش کٹر ایک بیٹری چالک مشین ہے جس کا چارجن سمائے 3.5 گھنٹے ہیں یہ 6 سے 8 گھنٹے کے پربھاوشالی سنچالن سمائے کا دعویٰ کرتا ہے جس سے یہ ایک بار چارج کرنے پر 16000 ورگ فٹ گے ہوں یا چاول کے کھیتوں کو کشلتا پوروک کارٹ سکتا ہے جبکہ اس کا پیٹرول سمککش بیقتی اسی کاریے کے لیے 1000 روپے مولی کا پیٹرول خرچ کرتا ہے